بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نماز تراوی کے بعد روزانہ ہم اور آپ توحید اور شرک کے مختلف مسائل سنتے آ رہے ہیں فی الوقت ہماری اور آپ کی گفتگو شرک کی مختلف شکلوں سے متعلق جاری ہے یعنی اس امت کے اندر ہماری اور آپ کے دائیں بائیں جو معاشرہ ہیں اس معاشرے میں اللہ تبا وکو تعالیٰ کا حق یا اللہ تعالیٰ کی صفات غیر اللہ میں ماننے والے لوگوں کی کیا کیا شکلے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو وہ غیر اللہ کو دیتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اس حوالے سے ہماری اور آپ کی گفتگو جاری ہے کل ہم نے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے ایک غلط عقیدے کا تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مختارے کل ہیں یعنی ہر چیز کا اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا اس مسئلے کی تفصیلات کل ہم نے آپ کے سامنے رکھی آج بھی پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے متعلق ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اور یہ مسئلہ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر فیس بک میں اور بہت زیادہ اس پر مناظرے ہوتے ہیں بہت زیادہ اس پر بیان ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں وہ ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا نبی علیہ السلام علم الغیب تھے کہ نہیں تھے میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ پہلے صاف کر دیتا ہوں دیکھئے قرآن اور سنت میں آیات اور احادیث میں جو باتیں آئیں ہیں آپ ان کو بغور پڑھیں گے یہ مسئلہ اختلاف کا ہے ہی نہیں اصل میں مسئلہ کب ہوتا ہے جب لوگ قرآن کی کسی ایک آیت کے ٹکڑے کو لے لیں حدیث کے کسی ایک مسئلے کو لے لیں اور بقیہ ساری آیات اور احادیث کو نظر انداز کر دیں آپ اگر قرآن پڑھیں گے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب کو یعنی غیب کا جاننا غیب کیا ہے جو انسان کے اپنے حدود سے باہر ہے یعنی انسان کے ادراک سے باہر کی جو چیز ہے جو انسان کے علم سے باہر ہے یہ غیب ہے انسان سے تو یہ جو غیب ہے جو حاضر ہے جو غائب ہے یعنی جو موجود ہے آدمی کی پہنچ سے باہر کی جو چیز ہے جیسے کل کیا ہونے والا ہے یا ہم سے پہلے کیا ہو چکا ہے انسان کو ان سب چیزوں کو جاننے کا کوئی جو ہے راستہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا یہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قرآن کی کئی آیتیں ہیں قرآن کی متعدد آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف طور پر بتایا کہ علم غیب یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بطور مثال میں آپ کے سامنے کچھ منتخب آیتیں رکھتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں سورہ نبل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ قل اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ نے سمجھایا پہنچایا پیغم لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب یعنی آسمانوں میں جو بھی ہیں جتنے بھی فرشتیں ہیں اور جو زمین میں ہیں یعنی جتنے بھی انسان ہیں مخلوقات ہیں آسمان اور زمین والوں میں سے کوئی بھی لا يعلم الغیب غیب نہیں جاتا ہے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ عبادت کا مستحق ہے وہی جملہ کہیے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وما یشعرون ایانا یبعذون اور ان لوگوں کو یہ بھی آسمان و زمین والوں کو یا زمین میں خاص طور پر جو انسان دفنائے جاتے ہیں ان کو اس کا پتا بھی نہیں کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے تو یہ آیت قیامت کے علم کے بارے میں آئی ہے لیکن اگر آپ احادیث میں دیکھیں گے تو صحابہ نے اسے صرف قیامت کے علم کے بارے میں نہیں کہا ہر غیب کے علم کے بارے میں اسے عام مانا ہے کہ غیب جو بھی ہے چاہے وہ قیامت کا علم ہو وہ کل کی خبر ہو یا کوئی بھی بات ہو اللہ کے علاوہ غیب دان کوئی نہیں ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتائی ہے یہ صحابہ نے سمجھی ہے میں آپ کو بتاؤں اسی آیت کو پڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ سمجھایا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت مسروق تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو تین باتیں ایسی ہیں ایک بھی بات اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہا ہے یعنی اللہ کے طرف جھوٹی بات منصوب کر رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے طرف یہ غلط بات جھوٹی بات کو اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے تین باتوں میں سے کوئی بھی بات اگر کوئی کہتا ہے کیا کیا باتیں ہیں کہا سب سے پہلے جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہا ہے دوسری بات کہی جو یہ دعویٰ کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی کوئی بات چھپا کر رکھی مقصوص لوگوں کو بتایا یا بتایا نہیں چھپا لی اللہ کے نبی نے کچھ تو یہ کہنے والا بھی اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہا ہے اور تیسری بات کہی حضرت عائشہ کے الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں وہ کہتی ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر دیتے ہیں فقد اعظم علاللہ الفیریہ تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھر رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں وہ غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کی کتنی واضح آیت ہے اور کتنی واضح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عبارت ہے دونوں مل کر اتنا واضح عقیدہ یہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کتاب سنت کا عقیدہ حضرت عائشہ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی غیب کی خبریں دیتے ہیں جنت کے بارے میں بتایا ہے جہنم کے بارے میں بتایا ہے قیامت کے بارے میں بتایا ہے بہت کچھ بتایا لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کل کی خبر دے سکتے ہیں یعنی غیب کی بات کل کی بتا سکتے ہیں تو یہ اللہ پہ جھوڑ گھڑنا ہے اتنی واضح بات قرآن اور حدیث میں ہے کہ غیب جاننا جاننے والا کون ہے صرف اللہ تبارک ہوتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے یہ بات مکرر بیان فرم اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اللہ نے اپنی صفات گنائی ہے کہ اللہ ہے غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اور وہ حکمتوں والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے اور یہ کہا اور آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح بات کہی اللہ نے فرمایا اس کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں غیب کی چامیاں اسی کے پاس لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ان کنجیوں کو یا ان کنجیوں کے پیچھے جو غیب ہے اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے کتنی واضح آیتیں قرآن کی ہیں ایک اور آیت آپ کے سامنے سورہ توبہ کے پڑھ کے پتا تھا اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھپ کر کیے جانے والے کاموں کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور یہ بھی کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ غیبوں کا جاننے أَلَّمُ الْغُيُوبِ اللہ تعالیٰ یہ نہیں جانتے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بہت صاف طور پر بتایا ہے کہ غیب کا جاننے والا کون ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب کا جاننے والا نہیں اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی کو بھی غیب کا علم ہے اللہ کے نبی بھی غیب کا علم رکھتے ہیں دیکھئے میں آپ کے سامنے کل والی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھ کے سناتا ہوں کل میں نے سورہ اعراف کے آیت نمبر 188 ذکر کی تھی اس میں اللہ نے اللہ کے نبی کے زبانی کہلوایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرَّ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُوءٍ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے لیے بھی میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں اور آگے کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ اگر میں غیب جاننے والا ہوتا میں غیب جانتا تو کیا کرتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ہمیشہ خیر میں اچھائی میں اضافہ کرتا وَمَا مَسَّنِيَ السُوءٍ اور کبھی مجھے کوئی تکلیف دے بات کوئی نقصان لاحق نہیں ہوتا کیا اللہ کی نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی کو تکلیفیں نہیں آئیں ایسی تکلیفیں جن کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھی وہ بات اور اس کے نتیجے میں آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی جنگِ احود میں مسلمان فتح یاب ہوئے لشکر جیسے اللہ کے نبی رکھاتا وہ ہٹ گیا اگر معلوم ہوتا اللہ کے نبی کو پہلے ہی سے کہ یہ صحابیہ سے ہٹ جائیں گے تو ستر صحابہ شہید ہوئے خود اللہ کے نبی زخمی ہو گئے آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے آپ کی پیشانی زخمی ہوئی اور اتنا ہی نہیں یہ افواہ تک مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی شہید کر دیئے گئے وَمَا مَسْسَنِيَسُو یہ نقصان کبھی میرا ہوتا نہیں اگر میں غیب جانتا ہوتا آپ جانتے ہیں ستر صحابہ کو مشرقین کا ایک قبیلہ آیا آ کر اس نے مسلمان بن کر ظاہری طور پر مسلمان بن کر کہا ہمارے قبیلے والوں کو دین سکھانے کے لئے قرآن کے قرآن کو بھیجیا ستر حافظ قرآن صحابہ اللہ کے نبی نے بھیجے وہ گئے لے جا کر دھوکے سے ستر کو مار دیا انہوں نے جان سے اگر اللہ کے نبی کو غیب کا پتہ علم ہوتا کہ یہ لوگ دھوکہ دے نہیں اللہ کے نبی کو غیب کا پتہ ہوتا تو ستر صحابہ کو شہید نہیں کرواتے اللہ کے نبی اور آپ جانتے ہیں سب سے بڑی بات آپ جانتے ہیں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالموں نے منافقوں نے کتنا بڑا الزام لگایا کتنے دن تک اللہ کے نبی پریشان رہے اللہ کے نبی صحابہ سے بلا بلا کر مشورہ کر رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے لوگ جو اس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہیں یعنی میری اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تمہارا کیا خیال میں جتنا جانتا ہوں اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں جس آدمی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ آدمی بھی میرے حساب سے تو پتا ہے کہ نہیں وہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے پہلے سے پتا ہے اور جس کو پتا ہے وہ آدمی جا کے لوگوں سے مشورے نہیں کرتا اللہ کے نبی غیب ودان ہوتے پہلے جھٹکے میں کہتے تو جھوٹا ہے اور اللہ کے نبی کہتے تو اگر جھوٹا ہے دو لمحوں میں صحابہ مان لیتے لیکن حادث ہے افق میں کتنے دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی آپ اگر واقعات دیکھتے جائیں گے لیکن تکلیف پہنچی اللہ کے نبی کو زہر ملا کر دے دیا یہودی نے زہر ملا کر دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چبایا دوسرے جو صحابی تھے وہ نگل گئے ان کا انتقال ہو گیا زر کھانے کی وجہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موہ میں لیا تو اس کا اثر محسوس کرتے ہی آپ نے اگل دیا اگر آپ کو پہلے سے غیب کی خبر ہوتی تو کیا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے اس صحابی کو مرنے نہیں دیتے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی سعیت میں اللہ نے صاف کر دیا کہ غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں ہے اچھی بات سوال یہ اب جب آپ یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں قرآن کی نائتوں سے اتنا واضح مسئلہ تو پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے اب بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بارے میں نہیں بتایا آپ کو جنت غیب ہے کے نہیں جنت غیب ہے کے نہیں جنت آپ نے ہم نے دیکھی ہے دنیا میں کسی نے جنت دیکھی ایمان رکھتے ہیں کس بنیاد پہ کس نے خبر دی غیب کے جنت کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی غیب کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دینا جہنم کے بارے میں کس نے بتایا اللہ کے نبی نے بتایا کتنے صحابہ کے بارے میں بتایا یہ جنتی ہیں یہ غیب کی خبر ہے کے نہیں کتنے لوگوں کے بارے میں بتایا یہ جہنمی ہیں غیب کی خبر ہے کہ نہیں اللہ کے نبی تو غیب کی خبر دے رہے ہیں پھر کیسے آپ لوگ اللہ کے نبی کو غیب دان نہیں مانتے عالم الغیب نہیں مانتے دیکھو مسئلے کو سمجھو غیب دان کا مطلب وہ کہ جس آدمی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہتا اسے معلوم رہتا ہے غیب دان وہ ہے جسے معلوم ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں جیسے اللہ تعالی عالم الغیب ہے کسی کے بتانے پر اللہ کو معلوم نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمیشہ سے جانتا ہے غیب دان اللہ تعالیٰ ہے اور جن کو بتانے پہ معلوم ہونا ان کو غیب کی خبر دینے والا مانیں گے ان کو غیب کا علم رکھنے والا نہیں مانیں گے یعنی وہ پہلے سے غیب جانتے اللہ نے ان کو پہلے ہی سے سارا غیب دے دیا یہ نہیں مانتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خبر دینے پر خبر دیتے ہیں بتانے پر بتاتے ہیں میں کس کی مثال آپ کو دیتا ہوں دیکھیں آج آپ بتائیے آپ کو غیب آپ جا کر اگر اپنے ساتھی کو بتاتے ہیں کہ جنت میں فلان فلان نعمتیں ملتی ہیں گفتگو کرتے ہیں نا پاپس میں تو آپ بتاتے ہیں جنت کا تذکرہ کرتے ہیں آپ بھی اپنے ساتھی کو غیب کی بات بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں نا تو کیا ہم آپ کو غیب دان بولیں گے آپ بھی غیب کی بات ہی بتا رہے ہیں دیسے اگر آپ پوچھیں صحابہ آشرہ مبشرہ جو دس صحابہ وہ سب کے سب جنتی ہیں عشر مبشرہ جنتی ہم بھی خبر دے رہے ہیں آپ کو لیکن کیا یہ خبر دینے کی وجہ سے ہم غیب دان ہو گئے نہیں وہ اللہ کے نبی کے خبر دینے پہ ہم خبر دے رہے ہیں اس وجہ سے ہم غیب دان نہیں ہو رہے ہیں حالانکہ ہم غیب کی خبر آپ کو دے رہے ہیں ایسا ہی معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یاد رکھیں یہ مطلب نہیں کہ ہمارا علم اور اللہ کے نبی کا علم برابر ہے بعض لوگ یہ معنی لے لیتے ہیں یہ معنی لے کر کہتے ہیں یہ اتنے گستاق ہیں اپنا علم اللہ کے نبی کے علم کے برابر مانتے ہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں تشبیح جب دی جاتی کسی ایک پہلو سے کہ جس طرح اللہ کے نبی سے سن کر ہم خبر دے رہے ہیں اللہ کے ربی کی احادیث میں پڑھ کر ہم خبر دے رہے ہیں قرآن کے آیتوں میں پڑھ کر ہم خبر دے رہے ہیں تو ہم غیب دان نہیں حالانکہ ہم غیب کی بات بتا رہے ہیں غیب کی خبر لوگوں کو سنا رہے ہیں ایسے ہی اللہ کے بتانے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں وہ غیب کی خبر ہے لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی پوری طرح سے صاف کر دیا ایک آیت صرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ جن میں اللہ تبارکہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا وَأَپْنَيْ غَيْبِ سے کسی کو بھی واقف نہیں کرواتا کسی کو نہیں بتاتا ہے اپنا غیب إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِ الرَّسُولِ سوائے ان کے جن کو وہ رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے یہاں کیا کہا گیا عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ اب یہ غیب کا علم بھی اللہ کس کو دیتا ہے رسولوں کو دیتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر رسول پہلے ہی سے عالم الغیب ہیں تو انہیں خبر دینے کی ضرورت نہ ہوتی ان کو خبر دینے کی ضرورت نہ ہوتی اس لیے کہ وہ تعالیٰ الغیب ہیں پہلے ہی سے لیکن قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کے ان کو خبر دیتا ہے وہ اس خبر کو دیتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے اس آیت کے تفسیر میں بڑی پیاری بات کئی میں پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کا مطلب سمجھاتا ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں فَأَعْلَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الرُّسُلَ مِنَ الْغَيْبِ الْوَحِيَ وَأَظْهَرَهُمْ عَلَيْهِ بِمَا أَوْحَا إِلَيْهِمْ مِنْ غَيْبِ وَمَا يَحْكُمُ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ دَالِكَ غَيْرُهُ کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی وحی کے ذریعے جو غیب بتانا ہوتا ہے وہ اللہ تعالی بتا دیتا ہے رہے اللہ تعالی کے جو فیصلے ہوتے ہیں جو اللہ فیصلے کرتا ہے یہ غیب اللہ تعالی کسی کو نہیں بتاتا یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو وحی جو شریعت جو دین اور لوگوں کے معاملات سے مطالق جو بات ضروری تھی اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا دیتا ہے وہ بتا دیتا ہے لیکن جو اللہ کے فیصلے ہوتے نا جو کچھ ہمارے آپ کے حق میں مقدر میں ہیں جو کچھ اللہ تعالی غیب کی یہ ساری باتیں اللہ کسی کو نہیں بتاتا یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علمہ اس آیت کے تفسیر کر رہے ہیں تو معلوم کیا ہوا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینا غیب کی بہت ساری باتیں بتائیں اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ سب برحق ہے وہ غیب ہیں اور برحق ہیں لیکن اس کے بہوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا کیوں نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ اللہ کے خبر دینے پہ آپ خبر دے رہے ہیں اور ہمیں بھی اگر اللہ کے نبی نے خبر دی ہم خبر دے رہے ہیں تو ہم بھی عالم الغیب نہیں ہیں یہی بات ہمارے اور آپ کے سامنے میں اس موضوع کو سمیٹ سمیٹتے ہوئے ایک واقعہ آپ کے سامنے مختصر ذکر کر دوں مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا ایک صاحب نے کافی دنوں پہلے ایک دو چار سال پہلے دو سال ہوئے ہوگے یا اور زیادہ ہو سکتا ہے ایک مرتبہ فون کیا فون کر کے اسی مسئلے پر مجھ سے بات کی انہوں نے کہا کہ اچھا مولانا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالی غیب نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں یہ نہیں کہیں گے یہ تو نہیں کہیں گے اس لئے کہ قرآن میں اللہ نے کہا عالم الغیب اللہ تعالی لیکن کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے جتنا علم غیب اللہ کے نبی کو دیا ہے اتنے کے عالم الغیب ہیں آپ جتنا غیب کا علم اللہ کے نبی کو دیا ہے اتنے کے غیب دان ہیں آپ اتنے کے عالم الغیب ہیں میں نے کہا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے دو وجوہات ہیں دیکھیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کسی کے خبر دینے پہ کسی کے علم میں بات آئے تو اسے غیب دان نہیں کہیں گے اور دوسری اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو غیب کی بعض باتیں بتائیں اس کے ذریعے ہم کو بہت ساری باتیں بتائیں رسول اکرم السلام نے غیب کی بہت ساری خبریں دی اللہ کو معلوم ہے کہ رسول غیب کی خبر دینے والے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی علم غیب کا تذکرہ کیا ہر جگہ اپنے لیے خاص رکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حصے دار نہیں بنایا یعنی اللہ نے عالم الغیب کا لقب اللہ کے نبی کو نہیں دیا اس کے بجائے میں نے ان سے کہا ہم یہ کہیں گے اللہ کے نبی کو نبی ہم کہیں گے وہ خبر دینے والے نبی کے معنی عربی زبان میں نبعن کہتے ہیں اہم خبر کو نبی کے معنی ہوتے ہیں وہ غیب کی خبر دینے والا وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہم عالم الغیب نہیں کہیں گے ہم نبی کہیں گے نبی علیہ السلام اور جب ہم نبی کہتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ غیب کی بھی بہت ساری باتیں آپ ہمیں بتاتے ہیں تو جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے جتنی باتیں غیب کی بتائیں اتنا علم غیب رکھنے والے اس کے لئے علم غیب کا لفظ اللہ نے نہیں کہا اس کے لئے اللہ نے رسول کہا اس کے لئے اللہ نے نبی کہا ہم نبی کو نبی کہتے ہیں نبی رسول کو رسول کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ غیب کی بہت ساری باتیں جیسے جنت ہے جہنم ہے کسی کے جنتی ہونے کے معاملہ جہنمی ہونے کے معاملہ روز محشر کے مناظر اللہ کے نبی نے بتائے قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کتنی ساری حضرت عیسیٰ آئیں گے دجل آئے گا اللہ کے نبی صاحب نشانیاں یہ سب غیب ہی کی باتیں لیکن یہ ساری خبریں دینے کی وجہ سے ہم آپ کو نبی مانتے ہیں ہم آپ کو رسول مانتے ہیں ہم آپ کو عالم الغیب نہیں مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم الغیب کون ہے صرف اللہ تعالی عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ کے علاوہ کسی نبی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور نبی علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء بھی اور انبیاء کے بعد اولیاء بھی کسی کو بھی غیب کا جاننے والا اگر مانیں گے تو یہ اللہ کی اس صفت کو غیر اللہ کو دینے والی بات ہے اور علم غیب کی صفت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی بات ہے تو یہ بھی ایک شکل ہے شرک کی جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو شرک کی ان صورتوں کو سمجھ کر ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ ان باتوں میں غلطی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین